بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران رکو نمبر ففٹین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی رح احتیار کی ہیں تو وہ تم کو الٹا پیر لیے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہیں اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہیں جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو ہدای میں شریک ٹیرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تعاید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کیا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم باہم اختلاف کیا اور جو ہی جو ہی کہ وہ جس چیز جس چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسفہ کر دیا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کریں اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں ماف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظرِ انائت رکھتا ہے یاد کرو جب تم باغے چلے جا رہے تھے کسی کی طرح پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم تم کو رنج پر رنج دے دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائیں یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہیں اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اعتمنان کیسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے متعلق ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق ہیں یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گروہ میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں اللہ اسے ازمالے اور جو کٹ تمہارے دلوں میں ہیں اسے چانٹ دے اللہ دلوں کا حال حوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برد بارد ہیں اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں جنگ اہد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کے صفوں میں ابتری پیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف باگ کر نکلے اور کچھ اہد پر چھڑ گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے دشمنوں کا چاروں طرف حجوم تھا دس بارہ آدمیوں کے مٹی بر جماعت پاس رکھ گئی تھی مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور باگنے والوں کو پکار رہا تھا اللہ کے بندوں میری طرف آؤ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا حضرت ابو طالع جو اس جنگ میں شریکتے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم اس حالت میں ہم اون کا ایسا ہم پر اون کا ایسا غلبہ ہو رہا تاکہ تلوار تلوارے ہاتھ سے چھوٹی پڑتی گئی تلوار ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھی تلوارہ 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 ت